پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان سے کہا تھا مولانا یا لیگی حکومت آئی تو آپ کا کیا ہوگا بلاول بٹو نے افغانستان اور پاکستان کے معاملات پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ جب تک افغانستان سے پاکستان کی سلامتی کو لاحق خطرات ختم نہیں ہو جاتے اسلام آباد کو چیلنجز کا سامنا رہے گا غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو توبہ کر لینی چاہیے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ وہ غیر جمہوری تھے پاکستان کے قیام کے بعد سے اب تک کا آدھا عرصہ فوج اقتدار میں رہی جبکہ اب بھی معاملہ جمہوری یا غیر جمہوری کے درمیان اٹکا ہوا ہے عمران خان کو چاہیے کہ جمہوری رویہ اختیار کریں ان سے کہتا رہا کہ دعا کریں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے اگر مسلم لیگ نون یا مولانا کی حکومت آئی تو آپ کی توبہ توبہ ہو جائے گی یعنی پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کر بھی بلاول بھٹو اپنی ہی اتحادی جماعتوں کے خلاف عمران خان کو یہ پیغام بھیجواتے رہے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پرازم ہے ہم اپنی سرزمین پر دہشتگردی کا بھرپور طاقت سے مقابلہ کریں گے لیکن جب تک افغانستان سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات ختم نہیں ہو جاتے اسلام آباد کو چیلنجز کا سامنا رہے گا اور ہمیں ان کا بھرپور جواب دینا پڑے گا